اس وقت میں شیخ رشید صاحب نے بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو آج بھی کپتان نے بڑا ہی کامیاب جلسہ کی ہے لیکن نون لیگ نے رکاوٹے ڈالنے کی کوشش کی آپ نے دیکھا ایک گراؤنڈ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہوا کیا کہیں گے آج کے جلسے کی حوالے سے اور کپتان کے خطاب کی حوالے سے آپ میری زندگی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے وقفے سے ایک جگہ کا جلسہ دوسری جگہ منتقل ہو اور کامیاب ہو اور عوام کے جذبات دید نہیں ہو اور وہاں کوئی ٹرانسپورٹ بھی نہ ہو یہ سب کچھ پلیننگ لندن سے ہوئی یہ آج ٹیسٹ کیس تھا اس کو انہوں نے دیکھ کے کل فیصلہ بات میں لاغو کرنا تھا لیکن یہ ناکام ہو گیا اور یہ ناکام ہو گیا اور انہوں نے جلسہ اکھیڑ دیا کرسن سے درخواست لے کر اور سارے بڑے مامیں بنتے رہے کہ بھئی وہ مزدی منافرت اور یہ اور وہ اور آج عمران خان نے اور شیالکورٹ کے لوگوں نے ثاوت کر دیا کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں اور پکٹو کے بعد میں نے عمران خان کو پاکستان کا ایک فکول تریجیز دیکھا ہوں اور ایسے لیڈر کے ساتھ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور ہے اور سو فی صدی ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا گھور آگئی ہے کہ جس نے بھی یہ ماسٹر پلین بنایا تھا سپر پاورز کے پاس بھی گراؤنگ ریالیٹی نہیں ہوتی اگر آپ دیکھیں کہ سامراجیوں نے جتنے ایجنڈے پروجیکٹ بنائے گراؤنڈ پر ان کو انفرمیشن نہیں تھی کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان اتنا مقبول لیڈر بنے گا وزیراعظم ہونا تو معمولی بات ہے آج شباز شریف وزیراعظم نے کون کہتا ہے کہ اس کو جو مرضی آپ نام دیں ایف آئی اے سے انہوں نے پروسیکیوٹر ایف آئی اے میرے انڈر رہی ہے پروسیکیوٹر اتنے پریشان ہے پروسیکیوٹر کو کہا گیا ہے سناولہ آباسی کو ہٹایا گیا ہے کہ اس نے کیس واپس لینے سے انکار کیا اور پروسیکیوٹر کو کہا گیا ہے کہ عدالت میں کہے کہ ہم یہ کیس نہیں لڑنا جاتے تو پھر یہ ملک کدھر جائے گا جی پھر یہ ملک سری لنکا کی طرف جائے گا خدا نہ خواستہ شیخ صاحب بیسا ہو شیخ صاحب جس طرح سے آپ پہلے بات کرتے تھے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اب جبکہ انہوں نے ذکر کر دیا ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے اور جان کو خطرہ ہے ہر حد تک جا سکتے ہیں بند کمروں میں سازشی ہو رہی ہیں اور ویڈیو انہوں نے ایک ریکارڈ کرا دی ہے جس میں انہوں نے تمام کرداروں کے نام لے لی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا اچھا موو ہے یہ ایک بڑی اچھی سوچ ہے کہ انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے کسی حد تک خود کو محفوظ کر لیا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اب یہ لڑائی عمران خان انٹرنیشنلی بہت بڑی لڑائی لڑنے جا رہا ہے اب یہ الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے انقلاب کا مسئلہ ہے ایک انقلابی لیڈر پرے صغیر میں پیدا ہونے جا رہا ہے اور جب کوئی انقلابی لیڈر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو سپر پاورز جو ہوتی ہیں وہ اس کی جان کو تارکٹ پر رکھتی ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ دھماکہ ہو یا گولی ہو آج کل ایسے کترے بھی ہیں کہ اس کی خوراک میں ڈال دیے جاتے ہیں سو پاکستان میں اگر یہ کال کامیاب ہو گئی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ مصبت ہوگا اور الیکشن ہونے چاہیے اور اگر یہ الیکشن نہ ہوئے تو یہ لڑائی گھر گھر پھیل جائے گی اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے تو اس کے لیے خان صاحب تیار کی اور کل جب فیصل آباد میں جلسہ ہے نون لیگ نے جو حرکت کی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو منتقل کرنا اور کل اگر فیصل آباد میں بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے تیاری کر رہی ہے میرا خیالہ کل نہیں ہوگی آج ٹیسٹ کر لیا انہوں نے ٹھیک ہے شکس صاحب بہت سوچی بڑی امپورنٹ بات یہ وہ ٹیسٹ دیکھ رہے تھے کہ اس ٹیسٹ کے نتیجے کیا نکلیں گے اس کے پیچھے بڑے ماسٹر مائنڈ لوگ تھے اور بڑی پلیننگ کے ساتھ یہ کیا گیا اور یہ سازش ناکام ہوگی اس لیے دوبارہ یہ سازش نہیں دورائی جا سکتی آج انہوں نے سازش دورا کے دیکھنی تھی اب یہ گرفتاریاں کریں گے رکابٹیں کھڑی کریں گے پہلی سازش جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے اور اس میں یہ بری طرح ناکام ہو گئے ہیں اس لیے کل یہ نہیں کریں گے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حکومت خود چاریہ کے معاملات خراب ہو ملک میں کشیدہ صورتحال ہو خانہ جنگی کی طرف ملک کو پش کیا جائے ساری سیچویشن بدل جائے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ایسا منظرنامہ تیار کری ہے خود گورنمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف دیکھیں پی ٹی آئی کے خلاف تو دیکھیں اب تو جو کچھ بھی ہوگا حکومت کے خلاف بھی ہوگا اور خانہ جنگی اور انارکی پھیلے گی تو پھر ان سب کے کیسز صحیح عدالتوں میں صحیح جو فاسٹ کوٹ ہے ان میں ٹرائل ہوں گے چور ہمارے ہوں یا ان کے ہوں جنہوں نے بھی کرپشن کیا وہ ٹرائل ہونے چاہیے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پروسیکیوٹروں سے جا کے آپ کوٹ میں پیان دلائیں کہ ہماری کیسوں میں کوئی دلسپی نہیں ہے دیکھیں ابھی تک نواز شریف نہیں آیا ایساکڈار نہیں آیا ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں ابھی امن نہیں ہے پاکستان میں اس تحقام نہیں ہے یہ نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے ان کے سیاسی جنازے اٹھیں پاکستان شیخ صاحب اس سے پہلے لانگ مارچ کی کال دینے سے پہلے خان صاحب نے فرمایا تھا کہ بیس تاریخ سے پہلے ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا کوئی بریکٹروں ہو جائے انتخابات کا اعلان ہو جائے ایسی بھی کوئی سیچویشن ڈیولپ ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں پہلے تو میں دیکھ رہا تھا لیکن آصر زرداری اس میں بڑی بیماری ہے اور وہ کھڑا ہو گیا اس میں وہ کہا رہا کہ مجھے بھی سکتا ہی ہے ورنہ تو میں الیکشن دیکھ رہا تھا اور اس کا جلد اعلان دیکھ رہا تھا اب نہیں میں دیکھ رہا اب میں انقلاب دیکھ رہا ہوں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے اس کا تاریخ لکھے گی تو یہ جو لندن یاترہ ہے یہ بھی اسی سلسلے کے کڑی ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے تیاری کرنی ہے پی ٹی آئی کیونکہ لانگ مارچ کے لیے نکل رہی ہے تو بڑے میاں سے سارے مشورے لینے ہیں لینے جی مشورے کتنے کی ارستو ہیں مشورے اگر اتنے ہوتے تو آج یہ تربدر تکرینے کا تکرفت آدمی کے مشورے کیا ہوتے ہیں اپنی جان بچانا اور ملک کو بران مٹانا جو کھڑا انہوں نے عمران خان کے لیے کھودا اس میں خود گر گئے ہیں اور دنوں کی بات ہے دنوں کی ہفتے ہفتوں کی بات ہے کتنی سمئی تک دیکھ لیں گے کہ آپ سیاست جو ہے وہ تیزی ہو جائے گی اور اگر یہ لانگ مارچ اپنا رنگ جمع دیتی ہے تو پھر فیصلے کرنے پڑیں گے سب لوگوں کو سب لوگوں کو فیصلے کرنے پڑیں گے شیخ صاحب جمیل خاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی جمیل شیخ صاحب کیا ایسی کوئی انسائیڈ انفرمیشن ہے جس کی بیس کے اوپر رخان صاحب نے آر اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے تو جب وہ امران خان اس وقت دیرو بن کے نکل رہے ہیں رشیا میں چین میں اس پہ آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں امریکہ میں یورپ میں خوف محسوس کیا جا رہا ہے کہ اسلام کا ایک نیا لیتر پیدا ہو گیا سو اس کو ختم کرنے کے لیے یقیناً سازشیں ہو رہی ہوں گی اور امران خان نے یہ بھی ایسے لیتا تو کیا ہمارے جو انسٹیوشن ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ سازش ہو رہی ہے مجھے نہیں معلوم ان کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے لیکن امران خان نے جو بات کی ہے میں اسے اندوست کرتا ہوں کہ امران خان مقبولیت کی اس انتہاب جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل فورسز اس کو ختم کرنے کی طرف جا سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے